پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لکھ دیا ابھی تو بنا بھی نہیں ہے ابھی نطفہ ٹھہ رہی ہے تو رزق لکھ دیا جاتا ہے اسی ملہ جل کتنی عمر لکھ دی جاتی ہے شقیون اور سیدن یہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت وہ لکھ دیا جاتا ہے تو کتنا علم دینا ہے تو اتنا علم دیا جائے گا وہ لکھ دیا جاتا ہے اس سارے فیصلے ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ یقین رکھیں کہ بلکل یہی ہمارا ایمان یقین اور یہی تقدیر کا نوشتہ ہے کہ رزق جو لکھ دیا گیا نوشتہ تقدیر میں وہ تو مل کے رہے گا اسی کے بارے میں تو حدیث میں فرمایا کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے جیسے موت پہنچ کے رہتی ہے ایسے رزق اس کو پہنچ کے ہی رہتا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ پھر دنیا میں آنے کے بعد چونکہ یہ دار الاسباب ہے تو اللہ نے ہمیں اسباب کا پابند کیا ہے کہ سبب اختیار کرنا تمہارا کام ہے سبب تم اختیار کرو اب جائے اب میں مسبب الاسباب ہوں وہ جو مقدر رزق لکھ دی اب میں اسباب کے راستے سے تمہیں دوں گا اللہ بلا اسباب بھی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جن کے ظاہری کوئی اسباب نہیں ہے جنگلوں بیابانوں میں اگر ہیں تو اللہ نے ان کو زندہ کر رکھا ہے زندہ ہے دنیا میں جن کی کوئی روزگار ہی نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے زندہ سلام تو پھر رہے ہیں ایسے سے لوگ جن کے دس دس سال سے روزگار نہیں ہیں تو دس سال سے زندہ کیسے کہیں نہ کیسے رزق مر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مقدر رزق کسی نہ کسی شکل میں پہنچتا ہی ہے تو باقی دنیا چونکہ دار الاسباب ہے تو یہاں میں اسباب کا پاب بند کیا ہے کیونکہ انسان جو ہے بشر بندہ ہے یہ بشری طور پر کمزور ہے اگر یہ ظاہری اسباب اختیار نہ کرے تو یہ جو ہے اپنے ایمان و یقین کو کھو بیٹھتا ہے اب اگر گھر میں ہاتھ بھی ہاتھ در کے بیٹھ جائے تو خود بھی سوچتا ہے کہ ہاتھ بھی ہاتھ در کے بیٹھو کہ کیسے ملے گا تمہیں تو ایمان کمزور ہے تو انسان فورا بدغمان ہو جاتا ہے اس لئے پھر شریعت نے کہہ دیا کہ بھی آپ گھروں سے نکلیں دکان کھولیں آپ زراعت کریں کھیتی واری نہیں کریں یہ سب یہ اسباب اختیار کرتا ہے انسان جب اسباب اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو یہ تسلی ہوتی گیا میں نے دکھو دکان کھولی ہے تو رزق ملا ہے حالکہ دکان نہ کھولتا پھر بھی ملتا لیکن اس کے لئے ایمان و یقین کی ضرورت ہے آپ کو ذرا انتظار کرنا پڑے گا پھر سبر تعمل لیکن انسان چونکہ ایمان کا کمزور ہے اور اسباب کا بندہ ہے تو پھر گھورا کے وہ کہتا ہے یا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں ملنا اب جیسے آپ مثال دے رہے کوویڈ نائن تین کے زمانے میں لوگوں کی روزگار ختم ہو گیا نوکریاں ختم گھروں میں بیٹھے ہیں گھروں میں بیٹھے زندہ بیٹھے کھائی رہے کچھ نہ کچھ کچھ ملی رہا ہے بھوکا کوئی بھی نہیں ہاں کرونا وائرس سے کوئی مرا تو مرا ہو بھوکا کوئی بھی نہیں مرا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے کوئی راز جو پیچھے سے چل رہا ہے اس طرح اولیاء اللہ جو جنگلوں میں نکل گئے اسواب ساتھ ترک کر دیئے وہ مصبب الاسواب سے اللہ لگا دی تو جنگلوں میں اللہ نے ان کے لئے روٹیاں اتار دی جنگلوں میں کھانے اتار دی اور وہ کھا پی رہے خدا کی عبادت کر رہے تو اصل تو وہی ہے لیکن چونکہ ہم جو وہ اسواب کے پابند ہیں لہذا اسواب اختیار کرنا ہمارا کام ہے وہ ہم اختیار کریں اب اسواب کے راستے سے اللہ تبارک وطالعہ جو ہے اپنی رحمت و قدرت کو ظاہر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ کی دو شانیں ہیں ایک شان وہ ہے کہ اللہ اسواب کے تحت اپنی شان ظاہر کرتے ہیں تو دنیا میں اللہ اسواب کے تحت اپنی شان کو ظاہر کرتے ہیں اللہ رزاق ہیں لیکن اسواب انسان جب اختیار کرتا ہے تو سبب کے راستے سے اللہ عطا کر دیتے ہیں یہ ہے اس لئے ہم اسواب اختیار کرنے کے پابند ہیں لیکن اسواب جو ہے وہ جو ہے وہ عرباب نہیں ہیں کہ یقیناً اس کے ذریعے سے ہمیں روزی ملے گی کتنے نوکری کرنے والے پورا مہینہ نوکری کرتے ہیں آخر میں بوس جو کسی چھوٹی غلطی پر اس کو تنقا ہی نہیں دیتا دکے دے کے نکال دیتا ہے بلکہ الٹا جرمانہ ڈال دیت ہے اس پہ تو کیا ہوا سبب سالہ اختیار کیا ملا کچھ بھی نہیں کیوں فیصلے ہو چکے تھے اس لئے جائے لیکن بندہ سبب اختیار کرنے کا پابند ہے وہ اختیار کرے اور اللہ سے دعا کرنے کا پابند ہے مانگتا رہے تو جو مقدر ہو چکا ہے وہ مقدر اللہ تبارک وطلعہ عطا کرتے ہیں اور پھر تقدیر کے نوشتے میں یہ بات بھی لکھی ہوتی ہے کہ یہ آدمی فلان سبب اختیار کرے گا تو اس کو اتنا رزق دے دیا جائے گا فلان سبب اختیار کرے گا تو اتنا رزق دے دیا جائے گا فلان کاروبار کرے گا تو اس کو اتنا رزق دیں گے تو جس طریقے سے وہاں رزق لکھا ہے وہاں اس کے اسباب بھی لکھی ہوتے ہیں لہذا ان اسباب کو بندہ جب اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک وطلعہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے